بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوک اور یوچیوب جلدی سے آپ کے سامنے اپ ڈیٹ رکھ سو خبریں بہت ساری ہیں بڑی لمبی تفصیل سے ہیں عمران خان کے سخت بیانات کے بعد اب رد عمل آ چکا ہے اور وہ رد عمل کیا ہے وہ رد عمل کس کے ذریعہ ہے وہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نون لگ مفاہمت کی پالیسی پر کاربند ہوگی اور عیدی کے موقع پر گلے شکوے معافی تلافیوں کی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے پیغامات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پاکستان میں امریکی اڈوں کا اعتراف بلاخر کر لیا گیا ججز کا معاملہ چھ ججز سے اٹھانہ ججز تک موج گیا اور جسٹس موسن اختر خیانی جو سب سے اہم جاج ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور ریفرنس بھی دائر ہو گیا ملٹری کورٹ کے ایک سو دو لوگوں کے نام شائع ہوئے اور ساتھ ہی ان لوگوں پر جو رہا ہوئے ان پر دباؤ ڈالا جا رہے ہیں کہ باہر جائے کے پتائیں کہ عدالتیں فیر ٹرائل کر رہی ہیں اور حیران کن انداز میں آئی ایس پی آر کا جو بہترین ماضی میں بڑا احتیار تھا سوشل میڈیا پر ایک آنٹ وہ ابھی تک کیوں مکمل طور پر باندھے ہیں عمران خان کے بعد حماد عظر بھی اب آپ کو پتا ہے فرنٹ پر آ چکے ہیں وکلا سیاسی جماعتوں کے بعد اب کسان ملک گیر اتجاج کرنے تاریخ میں پہلی مرتبہ اور تاریخ میں پہلی مرتبہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ وجہ کیا بنی شہباز شریف کی محمد بن سلمان سے جو ملاقاتیں ہیں شہباز شریف کی حکومت سعودی عرب میں پاکستان کی ہزاروں ایکڑ زمین ٹھیکے پر دے رہی ہے اور یہ جو کسان اتجاج کی میں نے آپ کو بات کی یہ آپ ذرا سنیے کا بڑے غور سے کیونکہ یہ ہندوستان یورپ امریکہ کے بعد اب جو پاکستان میں شروع ہونے جا رہے ہیں یہ جس طرح پہلے خان کے دور میں خوشحالت ہے اب بدحال ہو چکے ہیں وکلا کا بھی یہی حالات ہے باقی اس طبقے بھی وہ تفصیل میں بتاتا ہوں قاضی فائز صاحب کو باہر وکلا کہہ رہے ہیں ہم نکل رہے ہیں باہر ایکسٹینشن نہیں لینے دیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے اور پی ٹی آئی کی ایک دفعہ پھر آپ کو پتا ہے جو زمینی انتخابات اس کی بھی تیاری ہیں اور آج دو انتخابات سے وہ چیئرمنٹ سینٹ اور سینٹ کے وہ جو اس پر بھی معاملہ ہے تین صحفیوں کی جان شدید خطرے میں تین سپاری ایک کی دی ہے وہ میں آپ کو تفصیل دو کی بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں نشانے پر ہیں وجہ کیا اور چیئرمنٹ اور ٹیپٹی چیئرمنٹ سینٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انتخابات چیلنج ہو رہے ہیں اور بلوچستان کے چند سینٹرز کے لیے بقیدہ طور پر چارٹڈ جہاز میں ان کو لیا جایا گیا اور صرف اور صرف انتخابات کی دو نمبری گئی خان کے بارہ سب سے پہلے سخت بیانات اور ردعمل کے بعد اب ظلفکارلی بھوٹو کے نام کی دھمکیاں شروع ہوئی پیغام کا طریقہ کار ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ جی ظلفکارلی بھوٹو کا انجام یاد رکھیں یہ ہو گیا تھا ظلفکارلی بھوٹو کیسا ہے لیکن دو سو کیسز ہیں خان کے اس میں سے ظلفکارلی بھوٹو جیسا ایک کیس بھی نہیں اور نہ ہی خان ظلفکارلی بھوٹو ہے نہ ہی انیس سو ٹھتر نہ ہی کمپنی اتنی مضبوط ہے یہ یاد رکھے ساری بات یہ جو انٹرویوز کروا کے ردعمل دے رہے ہیں بظاہر ہمدردی دکھاتے ہیں لیکن ظلفکارلی بھوٹو کا ذکر بھیجا گیا پیغام بقاعدہ طور پر لیکن خان نے بھی انیس سو اکتر کا پیغام بھیج دیا کہ عمران خان نے کہا خدا خان نے یہ ہاتھ روکا ہوا ہے معاملہ یہ جو ہلکے ہیں جو سیف ایکزٹ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں صاف راستہ انہیں ملے باعزت طریقے سے سننڈر کرنے کی گلی نظر آئے یہ مافیاں تلافیاں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں لیکن ڈیمانڈز کیا کرتے ہیں دونوں اطراف کا معاملہ اصل میں آپ پہلے سمجھیں کہ انہوں نے عمران خان سے سب سے پہلے دخواست کیا کہ آپ اتنا غصہ اور زبان کنٹرول میں رکھیں کچھ عرصے کے لیے خموشی اختیار کریں تاکہ ہم عدالتوں سے آپ کو ریلیف دیں آپ کے معاملات کو تھنڈا کریں یہ پیغام انہوں نے ابھی جو بھیجا جو انصار عباسی کے ذریعے بھیجا ہے کہ آپ معاملات کو تھنڈا کرنے میں مدد دیں اور کور کمانڈر کور کمانڈر جو ہے بشاور اجلاس جو ہوا افطاری کا معاملہ ویسے تو دیکھیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو نو مہی کے بعد سارے رابطے ختم ہو چکے پاچواستا کی بلکہ آخری کال کے بعد ختم لیکن یہ افطاری برف پگلنے کی پہلی کوشش سمجھی گئی اور انہوں نے کہا کہ خان نو مہی کے ساتھ معافی مانگ لے تو بات چیز کا عمل شروع کر دیں گے یہ ان کی شرطی بہت بڑی خان نے ڈیوانڈ کر دیا کہ آپ لوگ معافی مانگے کہ میری حکومت آپ لوگوں نے گرائی میرے اوپر جھوٹے کیسز بنائے آپ لوگوں نے میرے بے گناہ لوگوں کو قید میں رکھا ہمارا الیکشن چوری کیا منڈیٹ چوری کیا پہلے اس کی معافی مانگے پھر میں بات چیز چھوڑوں گا آپ دونوں طرف سے لچک نہیں ہیں خان کا پیغام واضح طور پر دیکھیں پبلک میں بھی ماضی میں آپ کو یاد ہوگا چاہے علی زیدی کے ذریعے گیا عریف الوی کے ذریعے گیا پیغام بجوا دیا گیا تھا خان اس پر لاتعداد عمران خان کی اپنی ویڈیوز میں جس میں برملہ کبھی غصے میں کبھی پیار میں کبھی سختی سے کبھی نرمی سے ہر لیجے میں خان نے بات ایک ہی کہ میں مر جاؤں گا ڈیل ہی نہیں کروں گا اب چھے مہینوں سے یہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے ہو تیرے پیغامات ہیں اس میں ایک بات آپ ریکارڈ پر کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناکامی ہو چکی ہے بلکل کیونکہ خان اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہے تیریک انصاف کے مفاہمت گروپ نے کوشش کی کہ اپنا ہاتھ ہلکا کریں کوشش کریں خان نے فلفو اور بیان داکھ کہ ان کی ساری کوشش کو جو کہ مفاہمت کو نہیں خان اس طرح مان اب جو ہے پیہ خان کے طرح الٹا گھومے گا اور یہ جو نو اپریل ادم اعتماد ہوا نو مئی تیریک انصاف کے ورکرز کو مارا نو فرمی الیکشن چوری ہوا نو 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 اب ہوگا اب ارشد شریف اور ذل شاہ کا معاملہ بھی جو خان پر قاتلانہ حملہ ہے وہ بھی جو ورکرز کا حملہ ہے یہ اصل میں سب کچھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نو مئی سے پہلے ہوا جس کا بھی ارس منانے جا رہے ہیں ابھی تو دیکھیں وہ محسن بیگ ان کا سب سے بڑا صافی جس کا نام نگرانوزی عظم کیلاتا رہا جس کے تعلقات طاقتوار حلقوں میں سب کے سامنے جس کی تصویر سب سے پہلے آئیں آپ کو یاد ہوگا بقیدہ لانچ کی گئیں وہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے کہ دس مہینوں سے لوگ جیلوں میں ہیں نو مئی کے لگائے گئے الزامات جن پر تھے وہ استحقام میں جا کے معاف ہو گئے اور جو بچ گئے وہ جیلوں میں ٹرائل ہو رہا ہے یہ ٹرائل سیویل نے دالتوں میں کر رہا ہے فوج کی بدنامی ہو رہی ہے اپنا ایمج بے تغیر ہے یہ الفاظ محسن بیگ کے ہیں اور ظلم کی انتحال دیکھیں ملٹری کسٹڈی کے بیس لوگوں کو جو بھی رہا کیا مکمل بے گناہ جن پر کوئی جرم ثابت نے ہوا دس مہینے یہ لوگ بے گناہ قیدوبند کی عذیتیں کارتے ہیں کسی نے معافی مانگی انہیں ازالہ دیا بلکہ ان کی رہائی پر جو لوگ خوش ہیں کہ چلو رہا ہو گئے یہی بہت وہ قاضی فائز کے الفاظ کبھی کبھی مجھے درست لگتے ہیں کہ ملک انہوں نے واقعی گٹر بنا دیا گٹر اور یہ جو ایکسٹینشن کے معاملے پر قاضی فائز کی بھی پیسے بکلا نے اعلان کیا کہ ایکسٹینشن کا سوچا بھی تو اسی گٹر مطلب سنکوں پر ہم نکلیں گے قاضی فائز ہے پیسے میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک شخص پاکستان کے حق اور سچ پر کھڑا ہو جو یقین کریں آپ تسلیم کر لیں کہ پوری کی پوری ریاست ایک طرح ہو لیکن یہ سب ٹھیک کر سکتا ہے اسے معاملہ شروع وہ اٹھارہ ججز تک جا پہنچا اب مجال ہے کہ قاضی کے کانونوں تک کوئی جون بھی رہے سریعام قانون اور آئین کا اکھلوار ہوتا رہا مجال ہے اس شخص کو ذرفقار لی بھٹو کے کیس کی فگر تھی لیکن جو اسے نظر آتا یہ صحافیوں کا کیس سننے کو تیار نہیں ابھی دیکھیں فادش عباز نے جو ویلوگ کی اس میں سیاست نا کہا کہ ایک سینئر صحافی جو عمران ریاض کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ قرائے کے قاتل بھی ہائر کیے گئے لیکن کوئی پوچھنے والا ماضی میں عرشت شریف شہید بارہ خطوط لکھ چکا تھا انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا یہ وہی لڑائی ہے جو خان لڑا ہے خدا کی قسم یہ لڑائی اقتدار کی نہیں ہے یہ ظلم و ستم اور فستائیت کا ذکر ہے خان یہ لڑائی لڑا ہے یہ الزام دیتے ہیں سوشل میڈیا کو اور بھئی دوزار دس سے پہلے پاکستان دیکھ لیں کیا پاکستان میں کوئی تبدیلی تھی سب کچھ طبعی بربادی آج صرف یہ کھل کے سامنے آگیا اب کیوں نون لڑی کے لوگ اور حکومت اور غزراء اور شہباز شیف اور مریم نواز کو یہ پیغام دے رہے ہیں بقاعدہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ ہم شیئر کے نشان پر نہیں جیتے بھائی ہم آپ کے پلیٹ فارم سے جیتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ تو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں جو ہمیں حکومت میں لائے ہم ان کی جنہوں نے ہمیں نشستیں جتوائی گھر میں بلا کر ہم ان کی بات تسلیم کریں یا آپ کی بات تسلیم کریں یہ نشستیں جو نون لڑی کو ملی وہ ان کی مرہونے میں منت نہیں ہیں تو شہباز شریف نون لڑی پیپلز پارٹی یہ ساری بیجاروں مددگار ہیں محسن نکوی باقیدہ طور پر سینٹ سینٹر پی پی سی پی کا چیئرمن وزیر داخلہ ڈپٹی پرائیم نیسٹر کردار دا کر اور یہ خود ان کے اپنے وزیر برملہ اعتراف کر رہے ہیں آپ رانہ سنواللہ کی بات سنے کہتا ہے محسن نکوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیراعظم نہیں بنا ورنہ وہ وزیراعظم بھی بان سکتا تھا اور ہمیں آنکھیں نہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اعتراف اس وقت نون لڑی کی صفحہ میں جو سینئر اینما ہے خاص طور پر نوازشی کی کچن کابینہ وہ اب شرم محسوس نہیں کرتے وہ کہہ رہے ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں انوازشی سے کہ عمران خان سے ہاتھ ملاؤ مفاہمت کے لیے راستہ نکالو خود تسلیم کریں کہ ملک نہیں چل سکتا بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے تباہی پھر چکی ہے پیداواری لاغت میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ یہ جو پہلا کوارٹر گزرے اس میں شہری علاقوں میں اور اس میں توانائی کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ اور دو سال پہلے ادمی اعتماد آج آٹھ ہے پریل آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک آج تباہی بربادی کر کے انہیں معاشی کا برستان بنا دی ہے آج خوازہ صرف جو ہے وہ گلے کر رہے ہیں امریکہ سے ناراضگی کے اظہار کر رہے ہیں کہ ایران سے گیس نہیں لینے دیتے متبادل بتائیں اور خان نے بتایا تھا رہا تمہیں متبادل بڑا آسان سا دو لفظوں میں absolutely not کہنے کی جرت نہیں تم لوں گی ایران نے ایک مزائل مارا ہے انہوں نے اس کو مزائل مار کے ایرانی زفیر بھی نکالا اور وہاں سے وہ معاملات بھی خراب کی یہاں اندوستان بیس لوگ گھر کے اندر گھس کے مار گئے لیکن خاموشی تھے کہ مجال ایک لفظ بولنے کو تیار ہو اور نجب سیٹھی ویسے جو ان کا بہت بڑا آپ کو پتا ہے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے اسحافی تو نہیں ہے پیغام دیتے ہیں وہ ایک پیغام اس نے بھی پہنچا ہے کہ امران خان کی حکومت گرانے کے بعد افغانستان چونکہ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ تنظیمیں کٹھی ہو رہی ہیں تو وہاں بیس کیمپ ہونے چاہیے جہاں سے ان کے بیس ڈرون اڑکے جا سکے تو بقاعدہ طور پر نجب سیٹھی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈرون بیس پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں بن گیا اشارے کر کے بتا رہا ہے کہ ڈرون اڑکے جاتے تھے خود اس نے بتا دی یہ تمام معاملات جو خفیہ رکھتے تھے اب دیکھیں یہ اقتصادی کونسل آپ کو پتا ہے جو سب سے بڑا معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس کی کاروائی خفیہ رکھی جا رہی ہے وجہ کیا ہے کہ معاملات سارے کھل کے سامنے آ جائیں گی اور وہ معاملات ہیں کہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے چہباز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی اس وقت پاکستان میں کسانوں کے ساتھ سب سے بڑی باردات ہو رہی اور یہ آپ کاٹ لے پارٹ اس کا بشک یہ جو ہمارے برادر ملک ہیں نا عرب امارات اور سعودیہ دولت سے تو مالا مال ہے یہ لوگ لیکن وہاں خوراک کی شورٹڈج کا مسئلہ انہوں نے خود تو جدی ٹکنالوجی سے اور مہنگے داموں میں بڑے بڑے پلانٹس رکھا کے اپنی خوراک کا مسئلہ حل کر لیا وہ ان کا مسئلہ ہو گیا حل اب ان کے رہائشیوں کے لیے لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے اب مسئلہ ان کے جانوروں کے لیے ہے ان کے چارے کے لیے اب ان کے گھوڑوں کے لیے ان کی گائیں بھینسوں جو انہوں نے جانور رکھے ہوئے اب سعودی عرب کی کمپنی ہے نجت گیٹوے ہولڈنگ انہوں نے ایک ڈیل کی پانچ ہزار اکڑ زمین چارے کے لیے الفافہ کیپٹل فورڈر کے ساتھ اور یہ دستخط ہو چکے ہیں اب سعودی عرب کے جانوروں کے چارے کے لیے ایک ایسا ملک چاہیے جہاں جس پر پہلے ہی بھارت نے ڈیم بنا کر پانی روک لیا زمین پہلے ہی بنجر رو خوش کر دی اور بدقسمتی سے دیکھیں یہ انسانوں کے لیے نہیں ان کے جانوروں کے چارے کے لیے پاکستانی سرزمین اور سرزمین پر فصل اگانے کی اجازت سعودی عرب خود نہیں دے رہا تھا انہیں دوزار اٹھاراں گا وہ پاکستان میں مل رہی ہے اس میں پاکستان میں کوئی پاپ بندی نہیں ہے اس سے نقصان دیکھے گا سب سے پہلے تو زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور چھوٹا کسان ویسی ہی مارا جائے گا وہ نہیں کرید سکے گا سعودی عرب نے استعمال کرنی ہے جدید ذریعی ٹیکنالوجی جو مقامی کسان اس کا روزگار ویسے ہی پا رہا ہو اور جو پانی یہ فصل اتنی زیادہ پانی کھیجتی ہے وہ تباہی پھر جنی ہے اور ماہول علاقہ تباہ ہوگا تو یہ تباہی کے جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں جہاں جہاں انہیں جگہ نظر آئے پہلے انہوں نے پراپٹی مافیا کے ذریعے وہاں ڈی ایچ اے بنا لی ہے علیم خان جیسے لوگوں کو بانٹ دیئے گیانہ ہزار کنال وہ لے گیا اور اب دنیا بھر میں جہاں دیکھیں یورپ سے لے کر ہندوستان تک کسان خوراک کی قلت اور مسائل کی ویرس سے سڑکو پر ہے پاکستان میں وہ خان کے دور میں بہترینی تھے نئے ٹریکٹر ملنے تھے خاد بھی لیتی اب انہیں خاد سے بھی محروم کر دیا جو یوریا کمپنی کو ایک سو بامان عرب کی سبسیڈی دی گئی اس میں خاد سستی کرنے کی بجائے انہوں نے الٹا مہنگا کر کے پچاس فیتے اس میں بنا لیئے اب عید پہ کسان باہر نہ نکلا تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا عذاب ہو جائے گا اور یہ وہ کسان تھا جو کسان کارڈ لے رہا تھا نئے ٹریکٹر لے رہا تھا کام اس کا چل رہا تھا آج اس سعودی عرب کے پاس گئے وہاں شہزادے نے تیس ہزار انہیں چھوٹے مٹے تحائف دے دیئے رمضان کا مہینہ تھا صدقہ خیرات کی خجونیں دے دیئی جو یہ بانٹ لیں گے آپس میں اب دیکھیں چونکہ سعودی عرب ہے ایک امرات ہے بادشاہت ہے گڑ سواری گھوڑے ریس یہ مہنگ شوک ان کے تلور کا شکار وہ کرنے پاکستان آتے ہیں اب ان لوگوں کے شوک اور ششکوں کے چکر میں پاکستان کی توائی بربادی پھیر دینی ہے انہوں نے یہ جو اسی لئے خفیہ رکھ کے جلاس کرائے جا رہے ہیں سارے انہیں صرف دو دلچسپی ہیں پاکستان میں ایک سونے کی کانے ہیں بلوچستان میں ریکوڈ ڈک کی خربوں کی وہ عربوں میں لے جائیں گے عرب اور دوسرا جو بچ گیا ہے تیل کی او جی ڈی سی ایل کی کمپنی وہ خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی لے جائیں گی اور ان کے مہنگ شوک ہے کسی کو پاکٹ منی شہزادے کو ملے گا کہ اس نے کہا چولو میں یہ کمپنی خرید کے آپ لگا لے تو ہوں ترکی کی کمپنی اب اسلامباد ائرپورٹ لیز پر لے رہی ہے وہ ائرپورٹ بھی فارغ اور پاکستان کا سب سے بڑا سپتال پمس ہے وہ بھی سرکاری اسپتال ٹھیکے پہ باقی تختیوں میں تبدیلیاں کر کے خواجہ عاصف نے علامہ اقبال کی والدہ کے نام اٹھا کے اپنے والد کا نام ٹھوک دیا تیرے والد کا ہے کیا کردار کا تم علامہ اقبال کی والدہ کا نام اٹھا ہے تو یہ تباہی بربادی کے ایک سلسلہ مچائے جا رہے ہیں صحافت میں ابھی وہ میں نے آپ کو پتایا ہے فات خان کی خبر عمران ریاض کے حوالے سے خبر ہے باقاعدہ سپاری کا یہ دیکھیں خطرہ سب سے زیادہ عمران ریاض اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد سمیب رہیم ہے وہ پاکستان میں وہی لوگ رہ گئے ہیں آپ کو باقی تو سارے آپ کو پتا ہے مجبوراں جان پچا کے بھاگے ہوئے ہیں سائفر کی پہلی میٹنگ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں یہ ہر صورت وہ ٹارگٹ سے نہیں نکلنے دیں گے کبھی یہ اور ان کے ٹاؤٹ تاکہ کھل کر امریکہ انڈیا اور اسرائیل کی یہ خواہش تھی نا کہ پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان دنیاں تو آج وہ کمیاب ہو گئے ہیں ملکہ یہ عمران خان کی حکومت گنانے کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہوا یہ جو پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان اتخلیج اتنی بڑی کر دی انہوں نے کہ آج وہ جو صافین کے لیے کام کرتے تھے سارا بہج سمی ابراہیم دل کا دورہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں بیٹھا بچارہ اور قرائے کے قاتل پیچھے لگ لگے ہوں عرشہ شریف کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ خوشی یہ لوگ مناتے رہے عالی شریف گرہ ابھی حارون رشید کے بھی یہ پیچھے پڑھنے جا رہے ہیں میں آپ کو خبر دے رہوں ان کو بتا دیں بشک اسطور ہو یہ سارے ہوں ابھی مطلب ان لوگوں نے غدر کا ایک سلسلہ مچایا ہوا ہے بلٹری کوٹس کے لوگوں کو جو رہا ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں جی بیان نہ دینا بار ورنہ پھر دوبارہ اٹھا کے ڈال دے گئے اب تراسی لوگ وہاں سیویلین ابھی بھی کوٹس میں سٹڈی میں ہیں اب خوشی کہیں بیس لوگوں کی اب منائیں کہ وہ رہا ہو گئی یا وہ تراسی بجائے جو ابھی فسے ہوئے ان پر بیٹھے ہوئے ان کا غم منائے جائے گا تو یہ ایک تباہی اور بربادی کا سلسلہ بھی ایران کا اچھا آخر میں وہ خبریں بہت زیادہ ہیں لیکن بارا ایران کا ایک معاملہ جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ وہ شاء اللہ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ یہ کوئی ترہا بڑا لمبا چھوڑا کام نہیں ہوگا ایران بھی ایک اتصفارت خانے پر حملہ کرے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے جنگ اگر شروع ہوگی تو پھر کسی نے ساتھ تو دینا نہیں اکیہ الہصاروں نے دور بیٹھ کی دیکھنا ہے تو ایران اکیلہ ہی ان کے ساتھ لڑے گا تو وہ نہیں شروع کریں گا بھی وہ اس چیز کو جانتے ہیں وہ پروکسز کے ذریعے وہاں یہ اس طرح کے چھوٹ چھوٹے حملے کرتے ہیں کہ بڑا لمبا چھوڑا کام نہیں ہوگا میرا خیال یہی ہے باقی آگے پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی اپ ڈیٹس ہیں بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں بلکہ میرے ہمارے اگلا بھی لگ میرا کافی لبا ہوگا اپنا خیال رکھیں وہ اجازے اللہ حافظ